نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد پر بغاوت کا دھپا لگ چکا ہے سابق وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کے سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا فوج نے بطن کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کی ہیں ایک تکلیف دے جو یاد رہ گئی ہے نو مئی والی دن اور اس میں جس طرح ہماری دفاعی تنصیبات پر حملہ ہوا دفاعی ادارے پر حملہ ہوا ہمارے فوجیوں پر حملے ہوئے ہمارے ائر بیسس پر حملے ہوئے تو وہ ایک بغاوت تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اس قسم کی بغاوت میں شریف نہیں ہو سکتا وہ کہاں منصوبہ بندی ہوئی تھی کون اس کی پسپنائی کر رہے تھے وہ پاکستان کے دشمنی ہو سکتے ہیں پاکستان کے جو ہے دوست نہیں ہو سکتے جنہوں نے وہ منصوبہ تاریخ کامی آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے